اعلیٰ حضرت امام ال سنت اششاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آپ سنیے یہ فرماتے ہیں فتح و رضویہ میں یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا کہ بھئی نہ کرنا اور چیز ہے اور نہ ماننا اور چیز ہے اس کا فرق سمجھ لو ہاں یہ بات ہے فرما رہے ہیں حضرت غوثیت کی شان میں گستاخی اور حضرت سیدنا غوثیت کی شان میں گستاخی اے شخص ظاہر شریعت میں حضرت سرکار غوثیت کی محبت بئی معنی رکن ایمان نہیں کہ جو ان سے محبت نہ رکھے شرع اسے فیلحال کافر کہے بھئی یہ تو نہیں ہے فرمایا آپ نے یعنی اگر کوئی ان سے محبت نہ رکھے تو کافر تو نہیں کافر نہیں اب سمجھ لے بات کو آگے کیا کہہ رہے ہیں سمجھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے نا یہ بات تو بذرگان دین سمجھائیں یا پھر وہ سمجھیں ظاہر شریعت میں حضرت سرکار غوثیت کی محبت بئی معنی یعنی ان معنوں میں رکن ایمان نہیں کہ جو ان سے محبت نہ رکھے شرع اسے فیلحال کافر کہے یہ تو صرف انبیاء علیہم السلاة والسناء کے لیے مگر واللہ اب سنو آگے کیا کرے مگر واللہ کہ ان کے مخالف سے اللہ عز و جل نے لرائی کا اعلان فرمایا ہے یہ کس طرف اشارہ ہے من عادالی ولیین حدیث قدسی ہے دیکھو آپ باہر حضرت کے مزار پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے آتے ہوئے پڑھو جاتے ہوئے پڑھو من عادالی ولیین سعی بخاری شریف کی حدیث ہے من عادالی ولیین فقط آزنتہو بالحرم نبیہ کریب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے اللہ یہ فرماتا ہے من عادالی ولیین جس نے میرے کسی دوست سے عداوت کی دشمنی عداوت کی من عادالی ولیین فقط آزنتہو بالحرم تحقیق میں اس کو اعلان کرتا ہوں جنگ کا اللہ فرماتا ہے جنگ کرے کس کے ساتھ کرے اللہ کے ساتھ جو اللہ کے حضرت رہی کرے باقی کہاں رہی مسلمانی کہاں رہی ایمان اللہ حضرت فرماتا ہے مگر واللہ کہ ان کے مخالف سے اللہ عز و جل نے لڑائی کا اعلان فرمایا ہے اور پھر کیا فرماتا ہے خصوص کا انکار نصوص کے انکار کی طرف لے جاتا ہے عبدالقادر کا انکار قادر مطلق عز جلالو کے انکار کی طرف کیوں نہ لے جائے گا سمجھیں بات کو نہیں سمجھیں میں سمجھاتا ہوں فرماتا ہے خصوص کا انکار نصوص کے انکار کی طرف لے جاتا ہے خصوص مطلب یہ کہ جو خاص باتیں ہوتی ہیں خصوصیات جیسے حضور خوص آزم کی خصوصیات فرماتا ہے ان کا انکار خصوص ہے خصوص کا انکار نصوص کے انکار کی طرف لے جاتا ہے نصوص کہتے ہیں نص کی جمع نص قرآنی یعنی جہاں کہیں کوئی آیت آگئی حکمِ الٰہی آگیا ہم کہتے ہیں نص قرآنی سے ثابت ہے جیسے میں کہوں یہ نص ہے نص قرآنی ہے جمعِ نصوص تو کیا فرمایا آل حضرت نے کہ خصوص کا انکار نصوص کے انکار کی طرف لے جاتا ہے یعنی خبردار ہو ڈرو اس بات سے خصوص کے انکار سے خصوص کا انکار نصوص کے انکار کی طرف لے جاتا ہے تو عبد القادر کا انکار قادر اِمطلق عزہ جلالو کے انکار کی طرف کیوں نہ لے جائے گا یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ عبدالقادر کا انکار کر کے تم قادر کے انکار کی طرف چلا جاؤ کہیں ایسی تمہاری شامت آ جائے ایسا تم پر غضب آ جائے اللہ کا کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں محبوب سبحانی ہیں غوث سمدانی ہیں غوث الاغواس ہیں قدب الاقتاب ہیں فرد الاحباب ہیں وہ معمولی شخص ہیں کیا اب شعر فرماتے ہیں کیا شعر لکھتے ہیں بازِ اشحب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی بازِ اشحب جو ہے حضور غوث آزم کا لقب ہے آپ نے خود بھی قصید الغوثیہ میں ان البازی اشحب کلی شیخن فرمایا کہ میں تمام شیوخ میں ایسا ہوں جیسے پرندوں میں باز ہو بازِ اشحب ایک بزرگ فرماتے ہیں حضور غوث آزم مدی اللہ عنہ کے زمانے کے کہ غوث آزم فرش پر تو عبدالقادر کے نام سے بہچانے جاتے ہیں اور آسمان میں ان کو بازِ اشحب کہا جاتا ہے اب آل حضرت نے اس طرف توجہ دلائی منکر کے لئے بازِ اشحب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا توتہ تیرا تیرے ہاتھ میں سے توتہ نکل جائے گا ہاتھ نہیں آئے گا توتہ پھر اڑ جائے گا بازِ اشحب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا توتہ تیرا شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کٹنے کی فکر میں ہے شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کٹ رہا ہے تو کیسے بے خوب بندہ ہے یہ نہیں پتا کہ خود دڑام سے گرے گا شاخ پہ بیٹھ کر اور پھر اس کو کٹ رہا ہے شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کٹنے کی فکر میں ہے کہیں نیچہ نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا